موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساغر سحیل نظر ڈالتے ہیں آپ تک کی ہیڈلائنز پر کرونا کیسز کی شراب بھڑ گی سکتیاں لوٹائیں سینما انڈور ڈائننگ اور انڈور شادیاں بند نسی او سی اجلاس میں اہم فیصلے آؤڈور تقریبات محدود مہمانوں کے ساتھ ہوں گی اسلام آباد کے دفاتر میں 50 فیصد حاضری فورین نافذ پنجاب کے ساتھ شہروں کے تلیمی آدارے 15 سے 28 مارچ تک بند سندھ اور بلوچستان میں تلیمی آداروں میں 50 فیصد حاضری کا فورمولا شہریوں سے ماسک لازمی پہنے کی اپیر پاکس شام 6 بجے بند بزار ریسٹورنٹ رات 10 بجے تک بند ہو جائیں گی ملک بھر میں کرونا ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ساٹھ سال اور زائد عمروالوں کی ویکسینیشن شروع پنجاب بھر میں 104 ویکسینیشن مراکس فال لہور ایکسپوز ہسپتال میں بھی ویکسین لگ رہی ہے سیدھ میں ستاونڈ مراکس کوئٹا میں چوالیس مراکس قائم کیے بزرگ ڈبل وان ڈبل سکس پر میسج کر کے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ملک میں کرونا کی تیسری لہر ایک دن میں 43 اموات 1786 نئے کیسز اسلام آباد میں شرعہ ایک سے چھ فیصد ہو گئی میرپور ازاد کشمیر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نو منتخب سینیٹر یوسف رضا غلانی کی نا اہلی کا کیس الیکشن کمیشن پاکستان نے محفوظ کر لیا کچھ دیر بعد فیصلہ سنایا جائے گا سادق سنجرانی کی جیت کے لیے ہر سیاسی جمہوری اور قانونی حربہ استعمال کریں گے شبلی فراز کہتے ہیں اوپوزیشن خریدو فروک سے میں تمام غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتکنڈے استعمال کر کے جمہوریت کو نقصان پنچا رہی ہے عمران خان کی جنگ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہتکنڈوں کے خلاف ہے چور چور کرپشن کا شور کرنے والے خود پکڑے جا رہے ہیں رانہ سنالا کہتے ہیں حکومت کے کہنے پر سینیٹر کو پریشر رائز کیا جا رہا ہے وزیراعظم خود کہہ رہے تھے بلوچستان میں ستر کرو ریٹ چل رہا ہے ان کے یوٹن اور انتقام کی کہانی پوری قوم جان چکی ہے احسن اقبال بولے حکومت کا دھانچہ خوکھلا ہو رہا ہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وزیراعظم سے تقریر اور چندہ جمع کرنے لگ جاتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ سفارتی پالسی کیا ہے ہماری سفارت اس حد تک تباہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم چین کے ہیں یا ہم امریکہ کے ہیں بھارت ہمارے سامنے سے کشمیر اچک کرنے گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں